بسم اللہ الرحمن الرحیم روایتوں کی خوشبو میں حاجر و بیگم و عزرہ رحمان آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہیں آج جو امی بتانے جارہی ہیں وہ ہے نیمو کا شربت کیسے امی بناتی تھی اور ہمیں پلاتی تھی یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے اس کے انگریڈین سرف پانی ہے ایک گلاس پانی پہلے امی لالیں گی یہ تقریباً دو گلاس ہم شربت بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آدھا گلاس یہ سیرپ بتایا تھا شگر سیرپ وہ آدھا گلاس لینا ہے وہ آدھا گلاس لے کے جی اس میں اب گولڈن سیرپ ڈال دیں گے ایک گلاس تھنڈا پانی ڈالا ہے اور آدھا گلاس گولڈن سیرپ ڈالا ہے یعنی کہ شیرہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا لنک میں آپ کو مینچے شیئر کر دوں گی اور اس میں ہم چار کیوبز ڈالیں گے یہ بڑے سائز کی کیوبز ہیں چار اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ زیادہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور ایک ایک کیوبز جو ہے وہ گلاس میں بھی ہم ڈال دیں گے سرونگ کرتے ہوئے وہ پھر ہم دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں نیبو ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک نیبو لیا ہے دو گلاس شربت بنا رہے ہیں اس میں ایک نیبو کافی ہے اور اگر ڈیپین کرتا ہے آپ کا نیبو اتنا نہیں ہے تو اس کو آپ پھر زیادہ بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ نیبو بہت کھٹے ہوتے ہیں کچھ اتنے کھٹے نہیں ہوتے اس میں کچھ اور امی نے کبھی بھی ایڈ نہیں کیا اور یہ ریسیپی ظاہرے میں امی ہی صحیح کچھ لوگ نمک کرتے ہیں کالی مرچے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس کو ہی لانا ہے اور جب یہ بستا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرانسکر کریں گے اس کے اندر یہ اب بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اور اس وقت پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میٹھا کیسا ہے اگر میٹھا کم لگے ہم نے جو لیا تھا ایک گلاس پانی تھنڈا آدھا گلاس اس میں ہم نے سیرپ ڈالا تھا اور آدھا گلاس برف زائرے برف بھی پانی ہی ہے تو اگر دیکھا جائے تو ڈیڑھے گلاس پانی اور وہ آدھا گلاس سیرپ دو ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بتاؤں گی کہ گلاس میں ہمیں اس کو کو نکال دیجئے اس میں بھی نکال دیجئے دوسرے اچھا میں جو ہے جو مجھے پسند ہے نا وہ ساتھ میں تک ملنگا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی میں ایٹ کر دیتی ہوں تو وہ بھی بھگو کے رکھا تھا تین چار بھنٹے پہلے اور وہ اس ٹائم پہ آپ ایٹ کر دیں تو میں نے یہ دونوں ہی اسی نیے دکھانے کے لیے کہ دونوں یہ بہت مزی کا لگتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا لذت سے بھرپور ہے یہ طاقت سے بھرپور لیکن پھر یہ کہوں گی یہ کڈنی پیشنٹ کے لیے نہیں ہے یہ وہ لوگ جن کے پیروں میں درد ہوتا ہو گھٹیا کا مرض ہو یہ ان کے لیے نہیں ہے شگر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے معذرت کے ساتھ لیکن میں بتا دیتی ہوں جتنی نالج ہے اتنا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے اپنی یاد رکھیے گا اور آپ سب سے پھر بہت جل ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ میری والدہ کو اپنی دعا میں نہیں گریے گا انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ